ہیلو ایوریون تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گا تو آج کی زیوری ہم بات کرتے ہیں سکرافل او سیرف کے بارے میں سکرافل او جیل سکرافری کو ڈاکٹر دوارہ صلاح دی گئی خوراک اور عبدی کے انصار بینہ وزن لیے جاتا ہے ڈوز آپ کی کنڈیشن اور دوا کے پرتی آپ کے ریسپونس پر نرور کرے گی ڈاکٹر دوارہ نردارت عبدی تک اس دوا کا سیبن جاری رکھیں اگر آپ علاج کو جلدی روکتے ہیں تو آپ کے لکشن باپس آ سکتے ہیں اور آپ کی ستی اور بھی خراب ہو سکتی ہے اپنی ہیلتھ کیر ٹیم کو ان سبی دواوں کے بارے میں بتائیں جو آپ لے رہے ہیں کیونکہ وہ دوایں اس دوا کو پروابط کر سکتی ہیں اسے بتائے گئے سمیہ سے ادھک سمیہ کے لیے نہ لیں کیونکہ اسے لمبے سمیہ تک لینا سواست کے لیے ہانی کارک ہو سکتا ہے اب بات کرتا ہے سیرف سکرافل کے فائدوں کے بارے میں یہ کس کس کام آتا ہے تو پہلا ایسیڈیٹی کا علاج ایسی اسیتی ہے جب آپ کا پیڑ بھوجن کے پاچن کے لیے آو سکتا سے ادھک ایسیڈ بنانے لگتا ہے سکرافل او جیل سگر فری ایسیڈیٹی کے علاج میں مددگار ہے سکرافل او سیرف سگر فری ایسیڈیٹی سے جوڑے جلن سمیدن اور پیڑ درد سے رہت دیتا ہے اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتا ہے سینے میں جلن کا علاج سینے میں جلن محسوس ہونے والا جلن کا انوہب ہے جو پیٹ کے عمل باپس لے گئے موہ میں آنے کے کارن ہوتے ہیں سکرافل سیرف سگر فری آپ کے پیٹ میں ایسیڈ کی ماترہ کو کم کر کے کام کرتا ہے اور سینے میں جلن سے سمدھے جلن کی سبیتہ اور درد سے رہت دیتا ہے آپ اپنی جیون سہلی میں کچھ بدلاب کر سینے میں جلن پر نیتر کر سکتے ہیں ان بھوجنوں کے بارے میں سوچیں جنہیں ہارٹ ون ہوتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کریں تھوڑی تھوڑی دیر میں کم ماترہ میں بھوجن کھائیں اگر آپ اوورویٹ ہیں تو بجن گھٹانے کی کوشش کریں اور آرام کے طریقے کھوجنے کی کوشش کریں سونے سے پہلے تین چار گھنٹے تک کھانے سے بچیں اب بات کرتے ہیں پیٹ کا السر کا علاج پیٹ کا السر دردنا گھاو ہوتے ہیں جو پیٹ کی آنترک لائننگ میں بکست ہوتے ہیں سکرافل او جیل سگر فری سیرپ کا استعمال پیٹ کے السر کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے سکرافل او سیرپ پیٹ میں چھتیگریت السر ٹیسو کو کور کرتا ہے اور پیٹ میں ایسیڈیا آگے کی چوٹ سے سرکچت رکھتا ہے یہ چھالے اور تیجی سے ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا استعمال پیٹ کا السر سے جوڑے پیٹ درد اور تکلیف سے راہ دینے میں بھی ہوتا ہے آپ کو دوا کے پرباہوی طریقے کے کام کرنے کے لیے ڈاکٹر دورہ بتائی گئی اب دی تک اسے لیتے رہنا ہوگا بھلے ہی لکھڑ دکھائی دینا بند نہ ہو جائیں سب سے سامانے سائٹ ایفیکٹ کبج مچھلی آنا الٹی چکر آنا نین آنا اور ایلرگی ریاکشن ہے یہ استعائی ہوتے ہیں اور عام طور پر سمیں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ ان سے کسی بھی سائٹ ایفیکٹ کو لے کر چندت ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں کبز کو دور رکھنے کے لیے آپ کو اپنے کھانے میں فائیور یکت خات پدارتوں کو سامل کرنا چاہیے ہمیشہ ہائیڈریٹ رہنا چاہیے اس سے چکر آنے اور نین آنے جیسی سمجھ سیاں آ سکتی ہیں اسی لیے جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ دوا آپ کو کس پرکار سے پروابط کرتی ہے تب تک آپ ڈرائیونگ یا مانسک اکاگرطہ کی اوشکتہ والی کوئی بھی گتیویدی نہ کریں یہ دوا لینے کے دوران سرا پینے سے بچیں کیونکہ اس سے آپ کو ادھک نیند آ سکتی ہے لائف اسٹیال میں پریورتن جیسے ٹھنڈا دودھ لینا اور گرم چائے کافی مسالے دار بھوجنیاں چوکلیٹ سے بہتر پڑھانا پانے میں مدد مل سکتی ہے اس دوا کو لینے سے پہلے اگر آپ گربتی ہیں گربتی ہونے کی یوجنا بنا رہے ہیں یا استنپان کرا رہے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو بتایا چاہیے اگر آپ کو لیور کا کوئی بھی روگ ہے تو بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے آپ کے ڈاکٹر کو آپ کے لئے اپیوکت خوراک لکھ سکیں اگر یہ ویڈیو اچھے لگیے تو میں نے چینل کو سبسکرائب کر لیے اس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تھانکس فور بوچنگ مائی ویڈیو